بارڈر پہ تھا میں شام اور ترکی کا بارڈر ملتا ہے نا تو ترکی میں فقہ حنفی ہے ترابی جس امام نے پڑھائی وہ شافعی تھے میرے پہلی رات ترکی میں تھی پہلے پوری مسجد بھری ہوئی جو ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی ڈبل مسجد تھی فل ہال بھراوا تھا نمازیوں سے امام جو تھے وہ شافعی مسلکے تھے انہوں نے جب بیس رکت ترابی پڑھائی ہے تو اس کے بعد اعلان کیا وطر جو ہے وہ حنفی امام پڑھائے گا وطر کون پڑھائے گا حنفی امام کیونکہ زیادہ تر پیچھے سارے مقتدی کیا ہیں حنفی اب تاکہ ان میں تشویش نہ ہو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو کتنے براؤٹ مائنڈڈ امام ہیں اگرچہ فقہ شافی کو فالو کر رہے ہیں لیکن ریایت کر رہے ہیں کہ جس ملک میں میں ہوں سارے یہاں حنفی ہیں تو میں اخفل طریقے سے جب پڑھاؤں گا تو ان کو تشویش ہوگی کوئی بات نہیں آر ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے امام شافی کی بھی ایک رائے ہے تو یہاں کون پڑھا لے وہی پڑھا لے جو انہی کی طریقے سے پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ظرف آپ کو ان جو فقہ جو فقہی مسلکوں کو فالو کرتے ہیں اب حنفی مالک شافی حنبلی یہ ظرف ان میں تو آپ کو نظر آئے گا لیکن جو ان مسلک سے ہٹ گئے جو ان فقی آرہ سے ہٹ گئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی رائے کو سب پہ تھوپتے ہیں بس میں جو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے باقی سب کیا ہے غلط ہے اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے تو اختلافی مسائل میں اپنی رائے بتانے کی اجازت ہے ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا انہوں نے لکھا صحیح دعا قنوط اللہمہ دینا فی من حدیت و آفینا یہ کہ صحیح ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہمہ انہا نستعینو کا اس پہ بڑا سا کروس لگایا ہے غلط میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعا قنوط ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہمہ دینا فی من حدیت یہ کر دیتے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں اور حدیث کا ریفنس اتنا بڑا کروس ہنفیوں والی اس پہ لگانے کی یہ یہ کیا ہے یہ ہے چنگاری نفرتوں کی بھیلانا بھئی آپ اپنی رائے اتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے اللہمہ دینا فی من حدیت وہ بھی ثابت ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں مشہور یہ والی ہو گئی مانتے ہم اس کو بھی ہیں لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا مجھے خیال ہوا من اہل دی سالم ان کو فون کروں یار آپ وہی مثال ہو گئی ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہے اللہ تعالی سے اور دعا میں کیا کہہ رہے اے اللہ میں اکیلہ تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں یہ سارے سو رہے ہیں یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں سو رہے ہیں تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا ابے نالائق تو اپنی تعریفیں کر اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں یہ سو رہے ہیں حالیہ بول دے یا اللہ میں جا کر رہا ہوں میں اٹھا ہوں تو آپ کو اگر احناف والی دعا قنوط پسند نہیں ہے یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ کمزور ہے یہ غیر ثابت ہے تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو یہ صحیح ہے بس کافی ہے اتنا جب تک آگ نہیں لگائیں گے نفرتوں کی تنز نہیں کریں گے اس وقت تک ایسا لگتا ہے منڈن بکتا نہیں ہے تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے ہیں یہ امت میں کیا کر رہے ہیں توڑ کر رہے ہیں اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں ان کی رائے وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بنباز کا فتوہ یوں غلط ایسے کروس لگایا وہ سمجھ میں آرہی بعض اہلِ حدیث کی رائے بنباز کے خلاف ہیں شیخ بنباز کے وہاں یہ لوگ کبھی یہ اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول یوں سائن کیا ہے یوں کر کے اور بنباز کا فتوہ ایسے کروس سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا ان کو ہنفیوں سے بیر ہے برے صغیر کے علماء سے کوئی چڑھا ان لوگوں کو اس لیے یہاں پر یہ سارے نظلے گراتے رہتے ہیں بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگٹیو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے وہاں بھی نیگٹیو ہونا چاہیے وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے اور یہاں جب آئیں گے تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہنگے ہنفیوں کی دعائے قنوط ایسے کر کے کیسا غلط طریق ہے کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان امت میں جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لیے بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آگے آئے ورنہ جو مذہبی سکولرز کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا پڑا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہے تو تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے ساری دنیا کے اندر آ جائے انسان کا بچہ بن پتلی گلی سے نکل تو میں بھی سعودی عرب میں تھا میں نے بتایا تھا واقعہ کے دو عرب آئے بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے ائیمہ حرم سے ان کے رشتداریاں تھی ائیمہ حرمین سے بہت قریبی رشتداریاں تو انہوں نے پھر بڑے عزت دے رہے تھے ہمیں نیوالے موں میں بنا بنا کے میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوپول کیوں مل رہے بھائی تو پھر انہوں نے بتایا تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں پتہ چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے کہہ رہے ہیں ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی ہمیں نکالا تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہیں تو اس لئے وہ ہمیں اتنا پروٹوپول ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا لیکن فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل رہے ہمیں بھی گریبی میں عزت مل رہی ہے اس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو شراب سے نکالو زنا سے نکالو سود سے نکالو اللہمہ انہا نستعینو کا والی دعا قنط پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہے ہیں وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہے ہیں زیادہ زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی امام ہونیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی اس کو کمزور قرار یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا لیکن وہ اتنا بڑا کراس بڑا زبردست قسم کا نا یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی کیسا غلط طریق ہے یار آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان امت میں جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لیے بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آگے آئے ورنہ جو مذہبی سکولرز کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا پڑا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہے ہیں تو تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے ساری دنیا کے اندر آ جائے انسان کا بچہ بن پتلی گلی سے نکل تو میں بھی سعودی عرب میں تھا میں نے بتایا تھا واقعہ کہ دو عرب آئے بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے آئیمہ حرم سے ان کے رشتداریاں تھی آئیمہ حرمین سے بہت قریبی رشتداریاں تو انہوں نے پھر بڑے عزت دے رہے تھے ہمیں نوالے موں میں بنا بنا کہ میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی تو پھر انہوں نے بتایا تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں پتہ چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے کہہ رہے ہیں ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی ہمیں نکالا تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لئے وہ ہمیں اتنا پروٹو ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا لیکن فری فکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے ہمیں بھی گریبی میں عزت مل رہی ہے اس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو شراب سے نکالو زنا سے نکالو سود سے نکالو اللہم اینہا نستعینو کا والی دعا قنط پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے زیادہ زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی اس کو کمزور قرار یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا لیکن وہ اتنا بڑا کراس بڑا زبردست قسم کا نا یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے